موسیقی موسیقی وہ دو سو سے زیادہ فیلم میں مقام کر چکی ہیں بھلے ہی ریخہ کافی لوگ پریہ اور خطورت اپنے تری رہی ہیں لیکن ان کا جیون بیوادوں سے گھیرا رہا ان کو اپنے پرسنل اور ریال لائف میں کافی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا آج بھی کئی ساری قصے اور راج ہیں جو صرف ریخہ کو ہی معلوم ہیں ریخہ نے اپنی بائیوگرافی میں کئی ساری ایسی گھٹناوں کا ذکر کیا ہے جن میں ان کو کافی پریسانی ہوئی انہوں نے کول کاتا میں وینود مہرہ سے سادی کی لیکن جب وہ دونوں ممبئی میں واپس آئے تو وینود مہرہ نے ریخہ کو دھکا مار کر باہر نکال دیا انہوں نے ریخہ کو مار لیکن پیر ہاتھ میں چپل بھی لے لی تھی اس کے بعد یہ خبریں آنے لگی تھی کہ وینود مہرہ اور ریخہ کا طلاق ہو گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ریخہ اور امتاب کے افیر کی خبریں کافی فائل رہی تھی بھلے ہی وینود مہرہ نے ان سے طلاق ہو گیا تھا لیکن ریخہ آج بھی اپنی مانگ میں صندور بھرتی ہیں اس بات کا کسی کو پتا نہیں کی وہ صندور کس کے نام کا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریخہ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں جس سہر میں رہتی ہوں وہاں صندور لگانے کا فائشہ نہیں انہوں نے یہاں بھی بتایا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سونستے ہیں اب نے تب کنیت اسپر کی پتنی نے ریخہ کے بارے میں کہا ہے کہ مانگ میں امتاب کے نام کا صندور بھرتی ہیں دوستو اس بارے میں کیا کہنا ہے ریخہ کس کے نام کا صندور بھرتی ہیں آپ اپنی راہ ہمیں کمنٹ باکس سمتائیں اور دیس دنیا کے تمام خبر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیوم تب تک لیے نمشکر